موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنی سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ کال مت کریں بلکہ اس نمبر پر آپ اپنا سوال ریکارڈ کر کے وارسا پہ بھیڑ دیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر لیں یا آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر لیں یا لکھ لیں اور اس نمبر پر جو وارسا پہ موجود اس پہ بھیڑ دیں یاد رہی کہ جو سوال ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں آتے ہیں ہم جواب کیلئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کے جو فہرست ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھیں دیکھیں پہلے سوال میرا سوال یہ ہے اگر قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لی جائے اور اس کو توڑ دی جائے تو ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم توڑنے کا کفارہ ہے تین دن کا لگتار روزہ رکھ لینا لیکن اب ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مان لی جائے قرآن پر ہاتھ رکھ کر چار قسمیں ایک ساتھ کھائیں اور اس میں سے پہلی اور دوسری قسم ہم نے توڑ دی تو کیا ان دونوں قسم توڑنے کا روزہ سے تین دن رہیں گے یا پہلی قسم توڑنے کا تین دن رہیں گے اور دوسری قسم توڑنے کا تین دن رہیں گے چاروں قسم توڑنے کا الگ الگ روزہ رہے گا یا ایکی میں بس تین روزہ رہ لیے تو وہ چاروں ہو گیا پلیر اس کا جواب نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی سب کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تو اس کا کفارہ کیا ہے اور پھر ایک سوال اور کرتے ہیں کہ کسی نے چار قسم کھائی ہے تو اس کو چار کفارے دینے ہوں گے یا کیا کرنا ہوگا دیکھیں آپ کے دونوں سوالوں سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا یہ جو طریقہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے بلکہ بعض اہل علم نے اسے بدعت قرار دیا ہے یعنی یہ کام نہیں کرنا چاہیے آپ کو قسم کھانی قسم کھائیں لیکن قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اور نہ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوسرے آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک تو بدعت ہے اور ایک تشببہ بالاغیار بھی پائے جاتا ہے یعنی دوسری قوموں کے ہمیں ملتا ہے کہ ان کی کوئی مقدس کتاب ہے تو اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں تو چونکہ ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے ہماری شریعت نے ایسا نہیں سکھا ہے اور ان کی ہم پتہ نہیں کیا معاملہ ہے لیکن ہمارے یہاں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے اس لئے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے والا جو معاملہ ہے یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے ہمیں اس طرح سے قسم نہیں کھانا چاہیے ہاں قسم کھائیں لیکن اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پہلی بات ہوگی اب رہی بات یہ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کس کا کفارہ کیا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ تین روزے رکھنا تو میرے بھائی قسم کا کفارہ صرف یہیں پہ علاقے محدود کر دینا کہ تین روزے رکھنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے کفارہ سورہ مایدہ سورہ پانچ آیت ایٹ نائن میں تو اس میں اللہ فرماتا ہے فَكَفَارَتُهُ اِتْعَامُ عَشَارَتِ مَسَاكِنَا دس مسکین کو کھانا کھلانا ہے مِنْ اَوْسَتِ مَا تُتْعِمُونَ اَهْلِكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِیرُ الرَقْبَةِ یعنی اوسط درجہ کا جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس طرح سے کھانا دس مسکین کو کھلانا ہے یا دس مسکین کو کپڑا پہنانا ہے یا گردن آزاد کرنا ہے جو آج اس کی شکل موجود نہیں ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ جس کی یہ حیثیت نہیں ہے جو ایسا نہیں کر سکتا ہے فَسِيَا مُثَلَاتِ اَيَّامِ تو اس کے لئے یہ ہے کہ وہ تین دن کا روزہ رکھے تو خلاصہ یہ کہ اصل جو کفارہ ہے وہ دس مسکین کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا گردن آزاد کرنا گردن آزاد کرنے کے معاملات نہیں ہے تو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ تین دن کے روزے رکھنا تو یہ قسم کا کفارہ ہے کہ یہ اس کی ترتیب ہے کہ پہلے یہ اگر وہ نہیں ممکن ہے تو پھر تین دن روز رکھنا اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال پہ آپ نے جو یہ کہنا کہ چار بار قسم کھائی ہے تو کتنا کفارہ دے گا بھئی یہ مسئلہ یہ ہے کہ چار بار کیا ایک ہی قسم کھائی ہے اگر ایک ہی کام کے لئے قسم کھاتے بھی ریپیٹ کیا ہے چار بار تو پھر ایک ہی بار کفارہ دینا ہے لیکن چار دفعہ چار الگ الگ قسم کھائی ہے جیسے پہلی بار قسم کھایا مان لیجئے کہ میں قسم کھاتا ہوں کوئی کام کرنے کا کوئی اچھا کام کرنے کا اس کی قسم کھائی ہے دوسری بار کسی کام سے رکنے کی قسم کھائی ہے تیسری بار ان دونوں سے الگ کوئی کام تھا تو چاروں دفعہ چاروں کام الگ الگ تھے الگ الگ کاموں کے لئے اس نے قسم کھائی ہے یا تو رکنے کے لئے یا کرنے کے لئے تو اس کو پھر چار بار کفرہ دینا ہوگا تو مسئلہ یہ ہے کہ کام ایک ہی ہے اور ایک ہی کام کے لئے چار بار قسم کھائے تو کوئی ہے کہ وہ تاقید ہے تو ایک ہی بار کفرہ دینا ہوگا اور اگر الگ الگ ہے تو الگ الگ اس کو کفرہ دینا ہوگا امید دیکھے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا نام میرا سوال ہے کہ کسی لیمیٹڈ کمپنی میں جب ہم کام کرتے ہیں تو اس میں پی اپ کی سیلیری کٹی ہے ہماری تنکہ سے پھر جب ہم کافی انسانوں تک کام کر لیتے ہیں تو اس میں بارہ پھرسنٹ پی اپ کی کٹتا ہے اس میں چوریس پہ سن پی اپ ملتا ہے ملتا ہے اس میں سے بارہ پھرسنٹ ہمارا ہوتا ہے تین پرسنٹ جو ہے کمپنی دیتی ہے آٹھ پرسنٹ سے کچھ زیادہ پیسن کا پیسہ ملتا ہے کل ملا کے بارہ پرسنٹ ہمارا بارہ پرٹنڈ دوسری پارٹی کی طرف سے ملتا ہے تو وہ پیسہ لینا کیسا ہے یا ایسی کمپنیوں میں کام کرنا کیسا ہے آپ بڑے شہروں میں رہتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہوگا کہ ان لیمٹیڈ کمپنی میں کام کرنا کیسا ہوتا ہے اب تسلیب سوال کا جواب دیجئے بہت بہت دنیوار السلام علیکم بھائی صاحب کے سوال یہ ہے کہ یہ جو کمپنی میں کام کرنا سے پی ایف ملتا ہے دیکھیں چاہے پرائیویٹ کمپنی ہو سرکاری کمپنی ہو سرکاری ادارے ہو جہاں بھی یہ پی ایف ملتے ہیں تو یہ عام طور سے اس کے بارے میں یہ سننے میں آتا ہے واللہ عالم کہ یہ ان کی سیلیری سے کٹ ہوتا ہے تو بعض اہلی علم کا خیال یہ ہے کہ بھئی یہ ایک طرح کا آتیہ ہے یعنی سیلیری بھی نہیں دی گئی ہے ایسا نہیں کہ دے کے لے لی گئی ہے یہ کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے اور بعد میں اس میں جو ایڈ کر کے ملتا ہے وہ بھی کمپنی کی طرف سے ہے تو اگر ایسا ہے کہ آپ کی سیلیری میں سے کچھ کٹ رہا ہے یا آپ کی سیلیری میں سے نہیں کٹ رہا ہے کمپنی آپ کی سیلیری ایک طرح کرتی ہے اس میں سے کچھ پیسے نہیں دیتی ہے وہ الگ رکھتی ہے اور کچھ پیسے بعد میں اس میں ملا کے آپ کو دیتی ہے چاہے پرائیویٹ کمپنی ہو چاہے سرکاری ادارے ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی وہ ایک طرح سے اتیہ ہے لیکن اگر یہ ہے کہ آپ کے حصے سے پیسہ کاٹ کے بینک میں رکھا جاتا اور بینک والے اس پر سود بڑھا کے دیتے ہیں تو وہ چیز آپ نہیں لے سکتے لیکن اگر کمپنی آپ کو دے رہی ہے یعنی اس میں بینک کا اور سود کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ کی رقم پر جو اضافہ ہو رہا وہ اضافہ اگر سود نہیں ہے وہ اضافہ کمپنی بڑھا کے دے رہی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ کی سلید سے رقم کٹی گئی وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور جو بڑھا ہوا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر وہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے سود ہے یعنی جو پیسہ آپ کا کہیں بینک میں رکھا گیا تھا اور بینک نے کچھ بڑھایا ہے اور وہ کنفرم سود ہے تو وہ حصہ آپ جو ہے نہیں لے سکتے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں حجرت اسلام علیکم حجرت میرا سوال یہ ہے کہ میں کمپنی میں کام کرتا ہوں جو کہ میں پانچ وقت کی نماز کرتا ہوں لیکن جب ہمارے ہفتہ دن میں نائٹ ڈوٹی ہوتا تو میں آٹھ بھائی تک راتے گل لیکن صبح تین بہت تک ڈوٹی ہوتا ہے لیکن ات دوران تین بجے کے بعد ہم تحجیز کی نماز پر سکتے ہیں میں اس لئے بات کروں کہ کئی آدمی بولے کہ تحجیز نماز کے لئے سونا جروری ہے تو میرا ڈوٹی تین بجے اوپ ہویا تھا رات کو کیا میں تحجیز کی نماز پر سکتا ہوں اس کا جواب دیتا بھائی صاحب کا ایک سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور بھائی صاحب تحجیز بھی پڑتے ہیں تو کبھی کبھی ڈوٹی ان کی تین بجے تک ہو جاتی ہے رات میں یعنی رات میں سونے کا موقع نہیں ملتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسے دنوں میں جہاں ہم رات میں نہیں سو رہے ہیں ڈائریکٹ تین بجے تک جاگ رہے ہیں تو ہم تحجیز پڑھ سکتے کی نہیں اشکال یہ ہے بھائی صاحب کو کہ کہیں انہوں نے سن رکھا ہے کہ تحجیز پڑھنے کے لئے پہلے سونا ضروری ہے تو یہ غلط بات ہے پتہ نہیں کس نے یہ سب گپ اڑا دیا ہے کہ تحجیز پڑھنے کے لئے سونا ضروری ہے بلکل ضروری نہیں ہے یعنی اگر آدمی سو گیا اس کے بعد بھی تحجیز پڑھ سکتا ہے نہیں سویا تو بھی رات میں تحجیز پڑھ سکتا ہے یہ سونے والی جو قید ہے یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے نہ آثار صاحب اکرام کے فتاوہ سے ثابت ہے نہ معلوم کہاں سے لوگوں نے اخذ کر لیا دیکھیں رمضان میں جو ہم تراوی پڑھتے ہیں وہ بھی تحجیزی ہے اس سے پہلے کہ ہم سوتے ہیں نہیں سوتے ہیں جسٹ عشاء کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں وہ بھی تحجیز ہے تو اگر سونا ضروری ہوتا نا تو رمضان میں ہم تراوی بھی نہیں پڑھ سکتے تھے سونے کے بعد ہمیں پڑھنا ہوتا تو یہ بیکاری کی شرط ہے جن لوگوں نے یہ لگا رکھی ہے شرط کہ سونا ضروری ہے تو سونا ضروری نہیں ہے ڈائریکٹ آپ تحجیز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات میں امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم میں تقریباً ایک سوال کہتاً آٹھ دن پہلے ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا بارہ مہربانے اس کا جواب دے کر مجھے رہنمائی کرے صبح شام کے اذکار کے متعلق کیا تھا فجر کے بعد تو ٹھیک ہیں مگر مائے سنا مغرب کے جو اذکار ہیں مغرب سے پہلے پڑھ لیں کیا ان اذکار کو ہم اثر کی نماز کے بعد جو ذکر و اذکار کرتے ہیں فرض نماز کے بعد کیا اسی میں ملا کر بھی شام کے اذکار پڑھ سکتے ہیں اس کی رہنمائی کریں جزاکم اللہ خیر بھائی صاحب کریں کہ آر دن ہو گیا سوال کی بھی جواب نہیں ہے آپ کے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے ابھی وہ پبلش نہیں ہوا ہوگا اس لئے آپ کو سننے کو نہیں ملا انشاءاللہ وہ ڈیٹیل کے ساتھ جواب آپ کو ملے گا مختصر آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ اثر بعد آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اثر سے مغرب کی بیچ میں یہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے ذکر و اذکار کا اس لئے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد جو آپ نے نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں اس کے جشت بعد اگر آپ چاہیں تو یہ جو شام کے اذکار ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں شیخ میں راجستان سے تعلق رکھتا ہوں جمعیت اہلی حدیث سے اور اس وقت میں یو اے میں جواب کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک معاملہ ہے اس میں آپ میری رہنمائی فرمائیں میں نے کوئی تین ساڑھے تین لاکھ روپے کسی زمین میں انویسٹ کیا تھا دوہزار اٹھارہ کے یا سترہ کی کچھ آس پاس کی بات ہے مجھے ایک زیر دھیان نہیں ہے لیکن تب سے میری جواب میں اتار چڑھاواتے رہے اور میں مکروز ہو گیا قریب پانچ ست لاکھ روپے کے اس پاس تو میں اس پیسے کی کرز ادائیگی نہیں کر سکا وہ زمین میں نے فروقت کے حساب سے نہیں لی تھی کھالی انویسٹمنٹ کے حساب سے لی تھی کہ کسی وقت پہ ایک کام آئے گی ابھی تف سے لے کر کہ اب تک میرا وہ جو کرز جو ہے وہ تھا جیسا تھا ویسا ہی پڑھا رہا ابھی میرا کرز کچھ ایک دو مہینے پہلے ادھا ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ اس زمین کے پیسے پہ میری کیا زکاة بنتی ہے اور بنتی ہے تو کتنی بنتی ہے اور کب سے بنتی ہے اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں مہین صاحب کا سوال یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سالوں پہلے انہوں نے دو تین لاکھ روپے کی زمین لی تھی ان کا مقصد یہ تھا انویسٹ کرنا کبھی کام آ جائے تو اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت سارا قرضہ ہو گیا اس کی وجہ سے اس کی زکاة نہیں دے سکا تو کہہ رہے ہیں یعنی یہ جو زمین جو انہوں نے خریدی تھی تو جو پیسہ اس میں لگا تھا اس پیسے کا زکاة کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دے سکا تو یہ کیسے دینا ہے کیا ہے اس میں دیکھیں بھائی اگر آپ نے زمین خریدی ہے تو زمین پہ زکاة نہیں ہے یہ آپ نے تیارت کے لیے بھی نہیں خریدی ہے آپ کی پیسہ تھا آپ نے لگا دیا یہ سوچ گئے کہ کبھی زمین کام آئے گی تو اگر وہ زمین آپ کے کام آئے گی اور کسی ضرورت کے تحت آپ نے اس کو خریدہ ہے کہ ہو سکتا کل گھر بنوائیں یا بچوں کے کام آئے تو اس لئے اگر آپ نے لیا ہے تو اس میں زکاة ہے ہی نہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے کہیں تیارت کیا ہوتا یا زمین کی تیارت کرتے آپ پلوٹنگ کرتے بیشتے خریدتے تو اس میں تیارت کی بات آتی یا آپ کو یہ تاجر نہیں ہے زمین کے آپ نے ایسے ہی اپنے لیے لے رکھی تھی تو اس میں زکاة نہیں ہے امیدی کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میں شیخ علی اکبر جلہ کا زبور کسب زمنیک رہنے والا ہوں سوال یہ ہے کہ ایک بہن اپنے سگے بھائی جو کرزدار ہے اس کو صدقہ یا زکاة دے سکتی ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک بہن اپنے سگے بھائی کو جو کرزدار ہے اس کو صدقہ یا زکاة دے سکتی نہیں دیکھیں محض کرزدار ہونے کی وجہ سے نہیں اگر واقعی وہ فقرہ مساکین میں آتا ہے یعنی زکاة کے جو مسارف ہیں ان میں سے کسی مسرف میں وہ فٹ بیٹھتا ہے تو بہن اس کو زکاة دے سکتی ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ زکاة کا مستحق ہے تو زکاة دے سکتی ہے اور بہن ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس پر بھائی کے نفقے کی ذمہ داری ہے بلکہ خواتین پر تو کسی کے نفقے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے تو بہرحال بہن بھی بھائی کو زکاة دے سکتی ہے بھائی بھی بہن کو زکاة دے سکتا ہے بشرتے کی بھائی پر اس کا نفقہ واجب نہ ہو ایسی شکل نہ ہو تو تو بہن اگر بھائی کو زکاة دینا چاہتی ہے اور بھائی اس کا مستحق ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے بہن اس کو زکاة دے سکتی ہے امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم محمد اللہ میرا آپ سکھ سوال ہے اور سوال جو ہے یہ پیغامیں نکاح کے تعلق سے ہے یعنی شادی سے پہلے شادی ہونے سے پہلے کا جو معاملہ ہوتا ہے پیغامن کا یا اس شادی سے پہلے کا جو بھی پروسے چلتا ہے یہ سب دیکھنا دکھانا اس کے تعلق سے اب چونکہ اسلام میری ہے شادی جو ہوگی لڑکا اور لڑکی دونوں کی اضا مندی کے بعد ہوگی دونوں کی پسند کا خیال کیا گیا تو اب چونکہ کچھ لوگ میں پوٹوز کے لیے دیکھنے کو دیکھنے کوشل کرتے ہیں لیکن پوٹوز میں حقیقت کو نہیں دکھا جا سکتا یہ طریقہ سمجھ سے باہر ہے لہٰذا بہنطر ہی معلوم ہوتا ہے بچے اور بچی کو دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دیا جائے کچھ وقت کے لیے یعنی لڑکے کی پیچھے کچھ دھروالے ہو جائے لڑکی کی پیچھے اس کی کچھ دھروالے ہو جائے اور دونوں کو دیکھ لیں کچھ وقت کے لیے لیکن اب سوال جہاں سے ہے میرا شیط آپ سے سوال یہ ہے کہ لڑکے کے پیچھے اس کی فیملی ہے لڑکی کے پیچھے اس کی فیملی ہے لیکن اب لڑکی کو دیکھنے آئے ہیں اور لڑکے کے پیچھے اس کی فیملی ہے مان لیجئے اس کا باپ ہے تو اس کے باپ کیلئے تو اب یہ جائز نہیں ہے نا کہ وہ اپنی ہونے والی بہو کو آج دیکھے جبکہ آج وہ اس کی بہو نہیں ہے لہٰذا یہ دیکھنے دکھانے کے وقت میں جو ہے کون کون جو ہے دونوں بچے اور بچی کے پیرنٹ میں کون کون موجود رہن سکتے ہیں یہ سوال ہے پہلا اور دوسرا سوال یہ کیسے لڑکا لڑکی کو دیکھ رہا ہے تو اب جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کے بال دیکھنا بھی جائز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں گردن دیکھنا بھی جائز ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ جو ہے سر پر دوپٹا نہ رکھتے لڑکی یا کہ یہ چیز سننے میں تو اچھی نہیں لگتی یا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ چہرے کے علاوہ اس کے بال پر یا اس کے سر پر بھی نگاہ ڈال سکتا ہے بس یہ گردن پر نگاہ ڈال سکتا ہے بس یہ کیا ہے پورا معاملہ یا اس تعلق سے قرآن و حدیث میں جو بھی باتیں ہیں مکمل آف پچھل سے بتائیے شئے بڑی مہدانی ہوگی آپ کی بہت شکریہ السلام علیکم بھائی صاحب کا سوال ہے اور کافی لمبا سوال ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے پوچھی ہے اور ہمارے یہاں دیکھیں جو عام صورتحال ہے شادی سے پہلے لڑکے والے جب لڑکی کو دیکھنے کے لی جاتے ہیں تو جو صورتحال سامنے آتی ہے اس کا نقشہ بھائی صاحب نے کھیچا ہے اور اس کو سوال کے انداز میں پیچ کیا ہے مسئلہ ان کا ایک پہلا سوال یہ ہے کہ اگر لڑکی سے رشتہ کرنا ہے اس کو دیکھنے جانا ہے تو کون کون لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں پہلا سوال یہ ہے یعنی جس آدمی کے شادی ہو رہی ہے وہ اور اس کے کون کون سے رشتہ دار دیکھ سکتے ہیں یہ پہلا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اور صرف لڑکا دیکھ سکتا ہے باقی لڑکے کے گھرانے کی خواتین دیکھ سکتے ہیں عورتیں دیکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لڑکے کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے کیونکہ وہ لڑکے کے سارے گھرانوں کے لئے ابھی وہ اجنبیہ ہے اس لئے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے یہ ایک مسئلہ ہو گیا باقی اگر لڑکے کے گھر کی جو خواتین ہیں لڑکے کی ماں ہے بہن وغیرہ وہ جا کے دیکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ پہلے سوال کا جاب ہو گیا دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اس موقع سے جو منکرات ہوتے ہیں اس کو بھی انہوں نے پیش کیا ہے کہ اس کے پیرنٹ دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے یعنی شادی کرنی ہے لڑکے کو تو لڑکے کے بھائی یا لڑکے کا والد یہ لوگ اگر جا کے دیکھتے ہیں تو یہ غلط ہے بھائی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ فوٹو اگرہ دیتے ہیں تو مشورہ بھی دیا انہوں نے کہ فوٹو سے بہتر ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے دیکھ لیں تو یہ بات ان کے ہی معقول ہے صحیح کا ہے بھائی صاحب نے کہ حقیقت میں فوٹو گرہ نہیں دیکھنا چاہیے فوٹو گرہ سیو نہیں رہتا ہے بلکہ لوگ ادھر ادھر وائرل کر دیتے ہیں اور ایک بات وہ جو بھائی صاحب نے کہا ہے کہ اس میں حقیقت کی نمائندگی بھی پوری طرح سے ممکن نہیں ہے آج کل فوٹو کو ایڈٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ایک تو پوری طرح سے حقیقت سامنے نہیں آتے اور دوسری بات یہ ہے کہ فوٹو کسی کے حوالے آپ نے کر دیا تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں اور ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ کسی کے پاس لڑکی کی فوٹو بھیج دیئے گئے بعد میں رشتہ نہیں ہوا اور بعد میں وہ ادھر ادھر گھومانا شروع کر دیا تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو والدین لڑکیوں کی فوٹو دیتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے بلکہ جیسا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس بندے کو شادی کرنا ہے اس کو بلائیں گھر پہ اور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھ لو لیکن فوٹو اگرہ نہیں دینا چاہیے ڈائریکٹ لڑکے کو دکھا دینا چاہیے لڑکا دیکھ لے اس کو پسند آئے شادی کرے لیکن فوٹو اگرہ نہیں بھیجنا چاہیے بھائی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جب لڑکا دیکھے گا تو اس وقت کون کون موجود رہ سکتا ہے دیکھیں لڑکا رہے لڑکے کے گھر کی عورتیں رہ سکتی ہیں اور لڑکی کی طرف سے لڑکی رہے اور اس کا کوئی بھی محرم رشتار اس کے اببہ ہیں اس کے بھائیوں کوئی بھی رہے کوئی دیکھت نہیں بھائی صاحب نے ایک اور سوال کیا ہے کہ لڑکا اگر دیکھے گا تو لڑکی کے کس کس حصے کو دیکھ سکتا ہے چہرے کو دیکھے گا یا بال کو بھی دیکھ سکتا ہے کیا دیکھ سکتا ہے تو دیکھئے اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے اکثر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ چہرے کو اور ہتھیلی کو دیکھ سکتا ہے چہرے کو دیکھے گا تو اس کا ناک نقشہ سمجھ میں آ جائے گا ہتھیلی کو دیکھے گا تو اس سے جسمانی بناوٹ سمجھ میں آ جائے گی یعنی یہ دو چیزیں دیکھے گا تو پوری طور سے وہ سمجھ سکتا ہے بعض اہل علم نے اس میں اور بھی اضافہ کیا جیسے حنابلہ کا کہنا ہے کہ بال بھی دیکھ سکتا ہے کوئی حرج کی بات میں شیگنباز اور رحم اللہ کا بھی فتوہ کی بال دیکھ سکتا ہے عملی کتب میں ہے کی بال دیکھ سکتا ہے اہناف کی فکر دیکھیں تو اس میں ہے کہ قدم کو پاؤں کو بھی دیکھ سکتا ہے گردن کو بھی دیکھ سکتا ہے تو اس طرح کے اقوال ہیں لیکن اکثر اہل علم کے رائے یہ ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی دیکھے اسی پر اکتفا کرے بعض اہل علم نے گنجائش بھی دی ہے کہ گردن بھی دیکھ سکتا ہے بال بھی دیکھ سکتا ہے پاؤں بھی دیکھ سکتا ہے کیونکہ یہ چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں یعنی گھروں میں یہ چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں اس لئے ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکی والے یا لڑکی کا ولی لڑکی کا باپ یا لڑکی کا یہ موقف ہو جو جمہور کا موقف ہے کہ صرف چہرہ دیکھ سکتا ہے ہتھلی دیکھ سکتا ہے وہ اس بات کے قائل نہ ہوں کی بال بھی دیکھ سکتا ہے یا وہ اس بات کے قائل نہ ہوں جو اہناف کہتے ہیں کہ گردن کو بھی دیکھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی بھی لڑکا لڑکی کو فورس نہیں کر سکتا مجبور نہیں کر سکتا صرف چہرہ دیکھے گا ہتھلی دیکھے گا اگر لڑکی اور اس کے قربہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ چہرے کے علاوہ گردن دیکھ سکے یا ہاتھ دیکھ سکے تو پھر لڑکے کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ زبردستی دیکھے یا اس کا بلا وجہ مطالبہ کرے تو خلاصہ یہ کی اگر ہم تمام اقوال کو اکٹھا کریں جو کسی نے کسی نے کہا ہو تو تمام اقوال اگر اکٹھا کرتے ہیں تو چہری کی بات ہے ہاتھ کی بات ہے گردن کی بات ہے بال کی بات ہے قدم کی بات ہے اتنی جگہوں کو دیکھ سکتا لیکن اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ چہرہ اور قدم دیکھیں اور یہی بہتر ہے شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جو لڑکیاں ساتھ میں جائیں عورتیں ساتھ میں جائیں وہ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے لڑکے کو صرف چہرہ دیکھنا چاہیے چہرہ اور ہاتھ دیکھ لیں تو اس سے پوری طرح سے اس کو اتنان ہو جائے گا تو دیکھنے میں لڑکے کو صرف اسی پر اکتفا کرنا چاہیے یعنی چہرہ دیکھ لیں ہتھی لی دیکھ لیں اتنا انشاءاللہ اس کے لئے کافی ہوگا باقی بھائی صاحب نے جو ذکر کیا کہ ہمارے ہی رسم میں بہت زیادہ کتاب و سنت کی مخالفت ہوتی ہے اور بہت بڑی بھیڑا کے دیکھتی ہے اور اس طرح سے تصاویروں گارہ کا تبادلہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم صاحب صاحب ایک مسئلہ تھا جیسے کی دس گیارہ سال پہلے کی بات ہے اتنا نالج نہیں تھا کسی کو جانکاری نہیں تھی ہمارے گھر میں بھی کسی کو جانکاری نہیں تھی تو یہ الائیسی بیما چلا تھا تو یہ الائیسی بیما یعنی دس سال کے پہلے اٹھا اور اس کے بعد میں جو ہے وہی چھتیس سو روپے جو ہے سالی نہ جمع کرنا ہوتا تھا پندرہ سال کے لئے پندرہ سال کے بعد اٹھا تھا اور ستر ستہتر ہزار روپے ستہتر ہزار روپے جو ہے اٹھا تھا تو وہ پیشہ جو ہے گھر میں استعمال کر لیے خرش کر لیے اور اب پتا چلتا ہے کہ جو ہے بیما کا بھی پیشہ غلط ہے نجائز ہے تو اب جیسے دس گیارہ سال کے پہلے کی بات ہے دس سال کے پہلے کی بات ہے تو یہ بتائیے کہ وہ پیشہ نکالنا پڑے گا کہ توبہ کر لیں تو چل جائے گا اسے بتائیے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے یلائیسی کیا تھا لائف انشورنس بیما کرائے تھا اور پیشہ لے بھی لیا ہے انہوں نے تو اب کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا پڑے گا صرف توبہ کرنے کافی ہے یا اس پیسے کو نکالنا پڑے گا تو دیکھئے آپ نے انشورنس کرانے کے بعد جو قسطیں جمع کی ہیں جو اس کا پریمیم ہوتا ہے جو آپ نے پے کیا ہے تو اتنا تو آپ لے سکتے ہیں توبہ کرنے کے بعد اتنا تو آپ لے سکتے ہیں جتنا آپ نے جمع کیا تھا اور اس کے علاوہ جو بڑھکے آپ کو ملا ہے وہ آپ نہیں لے سکتے وہ آپ کا نہیں ہے اور چونکہ آپ نے لے لیا ہے تو اب اس کا حل یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد وہ آپ کسی کو دے دیں کسی دوسرے کو دے دیں کسی مستحق کو دے دیں لیکن وہ آپ نہیں لے سکتے ہیں وہ اصل میں آپ کا نہیں ہے وہ غلط طریقے سے آپ کے پاس آیا ہے اس لئے آپ اسے کسی اور کے حوالے کر دیں لیکن آپ خود اس کا استعمال نہ کریں باقی اس چیز سے توبہ کریں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہورہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیسکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کریں یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے پہلے چنتیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آب تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں دیکھتے ہیں اگلے سوالات بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو موہ سے ناکھون کارتا ہے تو اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے دیکھیں ایسی کوئی بات تو قرآن یا صحیح حدیث میں ہم نے نہیں پڑھی ہے ہمارے لئے میں نہیں ہے اور یہ جو بھائی صاحب نے کہا کہ موہ سے ناکھون کارتا یہ نحوست کی علامت ہے بے برکتی کی بات ہے تو ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور قرآن و حدیث میں جو عام تعلیمات ہیں اس کے بھی اخلاب بات ہیں اسلام نے نحوست کی نفی کی ہے کہ نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو کسی برے عمل کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ اس سے گھر میں برکت ہی نہیں آتی ہے اس سے نحوست آتی ہے تو یہ بیکار کی بات ہیں اسلامی عقیدے میں ایسے خیالات کی ایسے افکار کی گنجائش نہیں ہے اس لئے یہ غلط بات ہے کہنا لیکن دوسری طرف یہ بات بھی غلط ہے کہ آدمی موہ سے ناکھون کٹے موہ سے نہیں کٹنا چاہیے یہ غلط عادت ہوتی جو بہت سارے لوگوں کو لگ جاتی اس عادت سے پیچھا چھڑانا چاہیے وہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس عادت سے پیچھا چھڑانے کے لیے یا اس عادت سے لوگوں کو روکنے کی خاطر اس طرح کی باتیں بنائیں یا جھوٹی باتیں شریعت کی طرح منصوب کریں یہ بھی مناسب نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام عمر ہے یو پی جان پور سے میرے سوال یہ ہے کہ شیخ ہمارے ہاں مساجد میں اکثر بیان کرتے ہیں کہ کچھ قبیلے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان سے کچھ سوال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا اور وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اس کی وجہ سے ففٹین ڈیس کے لیے وہی روک گئی اس حدیث کے بارے میں بتائیے جزاک اللہ خیران بھائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قبیلہ آیا کچھ پوچھنے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو پندرہ دن کے لیے وہی روک گئی تو کیا یہ واقعہ صحیح ہے دیکھئے مفسرین نے اس کو تفسیروں میں لکھا ہے لیکن اس کی کوئی صحیح سند ہمارے علم میں نہیں ہے اب تک ہم اس کی کوئی صحیح سند نہیں پاسکے جس کی بنیاد پر کہہ سکیں کہ واقعیتاً یہ چیز ثابت ہے تو صحیح سند سے یہ واقعہ ہمیں نہیں مل سکا البتہ تفسیر میں یہ ملے گا آپ کو تفسیر ابن کسیر میں بھی ملے گا بہت ساری تفسیر میں واقعہ آپ کو ملے گا لیکن اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے اب تک ہماری علم میں نہیں آسکی اگر کسی کے علم میں ہو تو بتائے تو جب تک اس کی کوئی صحیح سنت سامنے نہیں آتی ہے تب تک اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے اور نہ اس پر اعتقاد رکھنا چاہیے نہ اس پر یقین کرنا چاہیے اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ میرا سوال ہے کہ جیسے کہ ہم سفر میں نماز کو قصر کرتے ہیں تو کیا قصر کے ساتھ میں دو نمازوں کو جمع کر کر بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی قصر اور جمع دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جیسے سفر میں ہم قصر کرتے ہیں یعنی چار رکت والی جو نماز ہے اس کو دو رکت کر کے پڑھتے ہیں تو کیا ہم قصر کرنے کے ساتھ ساتھ جمع بھی کر سکتے ہیں یعنی دو نمازوں کو اکھٹھا پڑھ سکتے ہیں جیسے زہر کی نماز ہے اور اثر کی نماز ہے کیا دونوں کو اکھٹھا پڑھ سکتے ہیں یعنی دو رکت پڑھیں زہر اور دو رکت پڑھیں اثر ایک ساتھ پڑھنے چار رکت یعنی الگ الگ کر کے دو رکت زہر کی ہو جائے گی دو رکت اثر کی تو کیا یہ درست ہے تو دیکھیں ایک قصر کا جو مسئلہ ہے وہ سفر کے ساتھ خاص ہے اور یہ جمع بین سلاتین کا مسئلہ ہے وہ حرج کے ساتھ خاص ہے تو اگر سفر میں آپ ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں چاہے آپ کا سفر کتنا ہی آپ کے لئے آسان کیوں نہ ہو یعنی آپ بالکل ایسی ٹرین سے جا رہے ہیں فلائٹ سے جا رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ایسی کار میں جا رہے ہیں کوئی بھی پرابلم نہیں آپ کو سفر میں لیکن اگر آپ سفر پہ ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں وہ سفر والی نماز ہے کیونکہ مسئلہ یہ نا یہ جو نماز فرض ہوئی تھی وہ حضر اور قصر میں دو دو رکت ہی فرض ہوئی تھی تو حضر میں بڑھائی گئی ہے اور سفر میں نماز بڑھائی ہی نہیں گئی ہے تو اس لئے وہ اصل وہی ہے سفر میں دو تو اس لئے دو پڑھیں گے چاہے آپ دکت میں ہوں چاہے آپ سہولت میں ہوں چاہے آپ کتنا ہی آرام بے سفر لے رہے ہوں وہ ہر حال میں آپ اس کو قصر کریں گے لیکن یہ جو جمع بینہ سلاتین کا مسئلہ ہے یہ حرج کے ساتھ جو ہے مشروع ہوتا ہے یہ سفر کے ساتھ نہیں ہے چنانچہ اگر آپ حضر میں بھی ہوں گھر پر بھی ہوں اور کوئی دکت آ جائے کوئی پرابلم آ جائے کوئی مسئلہ آ جائے مثال کے طور پر بارش کا مسئلہ آ گیا بہت تیز بارش ہو رہی ہے تو آپ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو کبھی کبھار پروگرام کی وجہ سے بھی دو نمازوں کو اکٹھا پڑ سکتے ہیں یعنی کوئی بھی دکت کی بات آتی ہے حرج کی بات آتی ہے تو وہاں پہ دو نمازوں کو اکٹھا پڑ سکتے ہیں ٹھیک یہی معاملہ سفر کا بھی ہے یعنی سفر میں اگر آپ کو دکت آ رہی ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے ابھی یعنی آپ زہر کی نماز پڑھ لیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے اثر نہیں پڑھا کمپلسری نہیں ہے قصر تو کمپلسری ہے لیکن یہ جمع بین سلاتین کمپلسری نہیں ہے اگر آپ کو دکت ہے تو آپ جمع بین سلاتین کر سکتے ہیں دکت نہیں ہے تو پھر آپ کو جمع بین سلاتین نہیں کرنا چاہیے اور میں دیکھ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں نام نہیں بتانا چاہوں گا میں میرا میں ابھی سعودی میں رہتا ہوں کچھ یعنی تقریباً سات آٹھ سال پہلے میں ایک جگہ کام کرنے گیا تھا میں ایک پھین لے لیا پھین جو پنکھا ہوتا ہے وہ میں نے اس کا پنکھا لے لیا چوری سمجھ لے یعیی عیسائی سمجھ لے چوری کر لیا لے کے آ گیا ابھی سات آٹھ سال گزر گیا ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ اسے لوٹا دوں یا تو ادھر ہندو مسلم کا بھی کچھ لفڑا چل رہا ہے یہ خبصہ ہے ہم کو جان کا اگر ہندو مسلم کر گیا بھی کچھ ہانے نہ پہنچا دیں اس کے لیے یا تو توبہ میرے لیے جائز ہے یا تو اس کا لوٹا نہ جائز ہے حدیث کا حدیث چیئے ہم کو طرح جواب دیجئے جزاک اللہ خیرہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہیں سے کسی کا پنکھا لے لیا ہے یعنی ان کی بات کا خلاصہ ہے کہ پنکھا انہوں نے چوری کیا ہے صاحب بات یہ اس لیے بھائی صاحب اپنا نام بھی نہیں بتا رہے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں سے پنکھا چوری کر لیا ہے اب ان کو پشتاوہ ہو رہا ہے ان کو پتا چلائے کہ یہ حرام کام ہم نے کر لیا تو یہ اس کو لوٹانا چاہتے ہیں ریٹرن کرنا چاہتے ہیں پھر کہنے کوئی ہندو مسلم کا لفظہ نہ ہو جائے یعنی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جا کے بتائیں گے کہ ہم نے چوری کیا تھا اور اس کو لوٹانا چاہیں گے تو ان کو ڈر ہے کہ کوئی اس کی وجہ سے فساد نہ ہو جائے تو کیا لوٹائے بغیر توبہ کا کوئی راستہ ہے یعنی شاید یہ ان کا سوال ہے تو دیکھئے پہلے یہ مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ چوری ہو یا غصب کی ہوئی چیز ہو یا کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں آپ نے کسی دوسرے شخص کی کوئی جائداد لے لی ہے کوئی چیز لے لی ہے تو لوٹانا آپ کے لئے ضروری ہے توبہ کرنے سے آپ کا جو گناہ تھا نا وہ معاف ہو سکتا ہے لیکن جو چیز آپ نے لے لی ہے ایسا نہیں کہ وہ آپ کی ہو جائے گی تو آپ نے جو کچھ چرایا ہے اسے واپس کرنا ضروری ہے بہتر تو یہی ہے کہ آپ باقیدہ اس شخص سے یہ حقوق العباد کا بھی مسئلہ ہے جس کا آپ نے مال چورایا ہے اس کی وجہ سے ڈشٹب رہا ہوگا پریشان نہ ہوگا آپ جا کے اسے معافی مانگ لیں کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ قیامت کے دن ایک شخص سے نماز زکاة بہت ساری عبادتیں لے کر آیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ میں کیا ہوگا قَذَفَ حَذَا اَقَلَ مَالَ حَذَا تو اس میں یہ بھی ذکر ہے کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کے تعلق سے اور بھی ساری زیادتیں کیا ہوگا تو پھر اللہ تعالی کیا کرے گا ظالم کی نیکی اٹھا کے مظلوم کو دے دے گا پھر بھی اگر انصاب پورا نہیں ہوگا تو مظلوم کے گناہ کو ظالم کے سر پر لات دے گا لیکن یہ معاملہ ختم ہو سکتا اگر اسی دنیا میں جا کے معافی تلافی کر لیں تو تو بہتر تھی ہے کہ آپ نے کسی کے ہاں چوری کیا اسے دکھ پہنچا ہے اسے تکلیف پہنچا ہے اس کو ڈشٹرپ کیا ہے تو آپ جا کے باقیدہ وہ چیز اس کو لٹائیں اور اس سے معافی مانگیں بلکہ ہو سکتا ہے پنکھا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے میرے خاصے آپ جا کے کسی کو بولیں گے تو شاید وہ بھول جائے شاید وہ معاف کر دے شاید وہ آپ سے لے بھی نہ اس کو شاید بہتر لگے کہ چلو بھئی ایک آدمی صدر گیا ہو سکتا ہے اسی بات سے وہ خوش ہو جائے کہ چلو ایک آدمی صدر گیا ہے آپ کے صدھار کو دیکھ کے آپ کے توبہ کو دیکھ ہو سکتا ہے سب نظر انداز کر دیں تو بہتر تو ہی ہے کہ آپ جا کے معاملہ رفع دفع کر لیں اس کے بعد آپ توبہ کریں لیکن اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فترہ ہو سکتا ہے کوئی ہنگامہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو چلو آپ اس کی سراحت نہ کریں تو کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو پنکھا آپ نے چرایا ہے اس کی جو قیمت رہی ہوگی ہاں اس حساب سے اتنی رقم آپ اس کو لوٹا دیں وہ کسی اور بہانے سے لے جا کے اس کو گفٹ کر دیں دے دیں ملکہ کوئی اور نام دے کے کسی بہانے سے اس کو دے دیں بعد میں آپ بتا دیجئے کہ جب حالہ ٹھیک ہوں گے تو کوئی وہ ہم نے آپ کا چوری کر لیا تھا اس لئے ہم نے دیا اس کو لیکن اتنی رقم آپ اس کو دے دیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کسی اور بہانے سے آپ اس کو رقم دے سکتے ہیں توحفے کے شکل میں کوئی بھی نہ کوئی بہانہ کر کے آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کا اکاؤنڈ نمبر آپ کے پاس آگے آپ بھیج دیں اس کو کہہ دیں کوئی نہ کوئی بہانہ یہ طریقہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ معافی تلافی ہو جائے لیکن اگر اس کا کوئی امکان نہ ہو تو بہرحال یہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بگیر وہ چیز لوٹائے ہوئی ہے توبہ کا کوئی طریقہ ہے تو کوئی طریقہ نہیں آپ کو لوٹانا ہی پڑے گا دیکھیں اگر یہ مان لے نا کہ سامنے والا مر گیا اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کا کچھ اتا پتا نہیں ہے تو بھی آپ کو فتوہ ہی ملے گا کہ وہ جو چوری کی ہوئی چیز ہے اسے آپ خود استعمال نہیں کر سکتے بلکہ وہ چیز آپ کو کسی اور کو دینا پڑے گا کسی اور کی حوالے کرنا پڑے گا یعنی خود آپ تو نہیں لے سکتی ہے تو کنفرم ہے اس لئے توبہ کا چوری کی ہوئی چیزوں سے توبہ کا صحیح کی راستہ ہے کہ آدمی جو چیز لیا ہے اسے صاحب مال تک جو اس کا مالک ہے اس کو واپس کرے اگر اس کو واپس کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو کہیں اور دے دے لیکن خود تو استعمال نہیں کر سکتا اس طرح سے اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے یعنی چوری کرنے والا شخص اگر اس طرح سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی توبہ جو محتبر ہوگی ورنہ اس کی گنجائش نہیں دی جا سکتی کہ وہ سارا مالو اپنے پاس رکھ لے اور میں دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لادنو راجستان سے بات کر رہی ہوں میں سر یہ بتائیں کہ پردے کے اندر اگر چہرے کا پردہ کیا ہوں ہم نے تو کیا اس میں نماز ہو جاتی ہے اور یہ جو آپ بتا رہے ہو آئی پلس ٹی وی پہ دکھایا جائے گا سوال کا جواب تو کب دکھایا جائے گا یہ راجستان سے ایک بہن ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر چہرے کا پردہ کرتے ہوئے کوئی عورت نماز پڑھتی ہے تو کیا حکم ہے دیکھیں نماز کی حالت میں ایک عورت کے لیے یہ واجب نہیں یہ کہ وہ اپنا چہرہ ڈھکے یعنی چہرہ کھول کے اسے نماز پڑھنا ہے یہی سنت ہے یہی اصل ہے لیکن اگر ایک عورت ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں پہ اجانب ہیں اجنبی لوگ ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہیں ائرپورٹ پہ گئی وہاں پہ اس کو نماز پڑھنا پڑا یا کسی میدان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں لوگوں کی نگاہ میں ہے وہ تو ایسے موقع پہ اسے پردہ کرنا پڑے گا اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے یہ اس وجہ سے کیونکہ پردہ کا حکم ہے اس کے لئے تو پردہ وہ کرے گی وہاں پہ تو اصل نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے نماز میں وہ چہرہ کھلا رکھے گی یہ سنت ہے لیکن اگر وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں پہ اجانب ہیں تو اسے پردہ کرنا چاہیے چہرہ اس کو دھگنا چاہیے نہ صرف یہ کہ نماز ہو جائے گی بلکہ اس کے لئے یہی واجب ہے یہی اس کے لئے ضروری ہے کہ جہاں اجانب ہیں ان کی بیچ میں اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے تو اپنے چہرے کو ڈھک کے رکھے یہی اس کے لئے ضروری ہے بہن نلاشن میں یہ بھی جاننا چاہا ہے کہ یہ جواب کب ان کو ملے گا تو دیکھیں ایک بات آپ بہن کے لئے بھی وہ سب کے لئے واضح کر دی ہے اس پروگرام کے ذریعے جو سوالات کہہ جاتے ہیں وہ سوالات پہلے واتساب پہ جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب کئی سوالات ہو جاتے ہیں تو اس کو اس پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے لائے جاتا ہے تو یہ سوالات پر منحصر ہوتا ہے کہ کتنے سوالات ہیں اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ اگر سب معاملہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے کوئی دکت نہیں آتی ہے پروگرام چلہ ہوتا ہے تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس ہفتے میں جو سوالات آئیں اگلے ہفتے میں اس کا جواب رکھ دیا جائے تو یہ اصل ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی سوال کیا ہے تو ایک ہفتے کے اندر یعنی نیکشٹ جو پروگرام ہوگا اس میں وہ سوالات کے جواب آ جائیں بلکہ اگر سوالات زیادہ نہیں رہیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروگرام سے ایک دن پہلے آپ کے سوال آئیں تو دوسرے دن ہی آپ کو جواب مل جائے تو اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ کتنے دن کے بعد جواب آئے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے سوالات ہمارے پاس ہیں اور کس وقت آپ نے سوال کیا ہے بہرحال ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے یہ سوال کا جواب آپ لوگ کے سامنے آ جائے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مہترم یہ جو حدیث ہے دعا ایک دعا ایک البات ہے جب کئی مثلا علیکم کی بہت خاص دعاوں میں سے اس کو عربی میں یہ جو قرآن کے اندر آن بھی آتی ہے مطلب کہ انہیں کام آدمی پڑھ لے وہ اس کے اندر کر کے اندہیت سینڈ کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب نے ایک سوال کیا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پوچھ رہے ہو سکتا انہوں نے اس آوڈیو کے ساتھ کچھ اور چیز بھی بھیجنے کی کوشش کی ہو جو ہمیں محصول نہیں ہوئی لیکن بہرحال سوال واضح نہیں ہے اگر جنہوں نے سوال بھیجا ہے وہ سننے ہو تو ان سے گزاریش ہے کہ دوبارہ یہ سوال بھیجیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے ایک سوال تھا کہ رمضان میں ایک غریب محلہ ہے چنچل گڑا وہاں پر مدرسہ خائم کے غریب بچوں کا بغیر پسوں کا جس میں ساٹھ پچاس آٹھ چارے بچوں خریف خریبار ہیں اور وہاں پر ایک ٹیلنگ کا دو تین مشین ڈال دیا دو تین بچے کا ٹیلنگ پر سکھا رہے ہیں اور تیسے بعد کہ وہاں پر عورتوں کو بھی خوان پر پڑھنا سکھا رہے ہیں تو اس ایرے میں کوئی عورتیں غریب لوگ ہیں تو ترابی کے نماز نہیں پرستے وہ لوگوں گھروں میں پڑھے دل برا پڑھ لیے تو وہاں چاہ رہا تھے وہ مدرسہ جو ہے اس درسے میں ترابی جماعت کے ساتھ شروع کرنا اگر یہ اس اطلاع میں ہمیں جائز ہے پھر حافظ قرآن عورت ہے تو اسے ترابی پڑھا سکتا ہے اور اسے عورت پڑھانا یا مرد کو انتظام کرنا تو مرد سے بھی کوئی محرم ہونا دیٹرل سے میرے گزر سوال سمجھائیے اللہ حافظ بہن کا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ میں سمجھ پایا کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی شاید یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کوئی مدرسہ یا کوئی جگہ ہے جہاں پہ خواتین اکٹھا ہوگے ترابی کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں اور شاید وہاں پہ کوئی مرد نہیں ہوگا یعنی کوئی عورت ہی عورت کو ترابی پڑھانا چاہتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے کیا یہ درست ہے تو دیکھئے اگر تحجد کی نماز ہے ترابی کی نماز ہے کوئی عورت صرف عورتوں کو پڑھانا چاہتی ہے اس میں اگر مرد حضرات نہیں ہیں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے وہ ان کو جماعت کے ساتھ ترابی پڑھا سکتی ہیں دیکھئے سنا نبی دعو کی حدیث ہے حدیث نمبر 592 ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے متعلق روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ یہ اپنے گھر والوں کو نواز پڑھائیں لیکن گھر میں صرف خواتین حضرات کو مرد حضرات کو نہیں کیونکہ ایک دوسری روایت میں اس کی بھی وضعات آگئی ہے کہ اپنے گھر کے خواتین کو وہ نمار پڑھائیں اور ایسے ہی ام آئیشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ خواتین کو نمار پڑھاتی تھی اور بیچ میں کھڑی ہوتی تھی اس لئے اگر خاتون کوئی عورت ترابی کے نمار پڑھا رہی ہے تو وہ مردوں کی طرح سے آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ وہ صف کے بیچ میں ہی کھڑی ہوگی وہیں کھڑی ہوگی وہ نمار پڑھائیں گی تو اگر اس طرح سے کوئی عورت نماز پڑھا سکتی ہے یعنی صرف خواتین ہو صرف عورتیں ہو اور وہ بیچ میں آگے نہیں کھڑی ہوگی بیچ میں کھڑی ہوگی نمار پڑھائے گی تو یہ درست ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ ترابیو گرہ میں ہے ایسا نہیں کہ عید اور جمعہ بھی پڑھنے لگے عید کی نماز جمعہ کی نماز یہ عورت نہیں پڑھا سکتی ہے عید اور جمعہ کی دن ایک خواتین کو مرد کے تابع ہو کر ہی پڑھنا ہے البتہ یہ ترابیو گرہ کی نماز یا فرض نماز جو گھر پہ پڑھنا ہے تو یہ نمازیں ایک عورت جماعت کے ساتھ عورتوں کو پڑھا سکتی ہے البتہ اگر یہ ممکن ہو کہ کوئی حافظ کا انتظام کر لیا جائے کسی مرد حافظ کا انتظام کر لیا جائے اور وہ خواتین کو نماز پڑھائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی مثال ملتی ہے کہ عبی بن قابر رضی اللہ تعالی انہو بعض خواتین کو ترابیو پڑھاتی تھے تو وہ مرد تھے اور پیشے خواتین ہوتی تھیں سب کی سب اور وہ ان کو نماز پڑھاتی تھے تو اگر یہ شکل اپنا لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے تاہم اگر کوئی خاتون ہی نماز پڑھانا چاہتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے وہ میرے دیکھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہم نہانے سے پہلے وضو کر لیتے ہیں تو نہانے سے پہلے جو وضو کرتے ہیں تو نہاتے وقت اگر ہاتھ وغیرہ لگ جاتا ہے شرمگاہ پہ شایدی کرنا چاہتے ہیں تو وضو ٹوڑتا ہے کی نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ نہانے سے پہلے جو آپ وضو کرتے ہیں پتا نہیں اس سے کیا مراد آپ کی ایک ہوتا ہے غسل جنابت تو غسل جنابت میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی نہاتا ہے اس کے بعد غسل کرتا ہے تو غسل جنابت اگر ہے تو اس کے بعد یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ وضو ٹوٹے گا کیونکہ غسل جنابت کافی ہے آگے نماز پڑھنے کے لئے اگر آپ نے جنابت سے غسل کیا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ یہ غسل ہی کفایت کر جاتا ہے یعنی اس کے وضو کے لئے کافی ہو جاتا ہے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں وضو یہ حدث ازگر سے پاک ہونے کے لئے ہے اور غسل جنابت یہ حدث اکبر کے لئے تو جب حدث اکبر سے آدمی پاکی اختیار کر لیا تو حدث ازگر جو ہے وہ ایٹومیٹک اس میں شامل ہے اس لئے اگر غسل جنابت یعنی آدمی اپنی بیر سے ہمستری کیا ہے اس کو اطلاع ہوا ہے اس کے بعد وہ نہا رہا ہے اور اس کی اینیت ہے کہ جنابت سے وہ غسل کر رہا ہے تو اس غسل کے بعد اس کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جو نہانے سے پہلے وضو کیا ہے وہی وضو اس کا باقی ہے نہیں بلکہ وہ وضو بھی نہ کرے ایسے ہی نہا لے لیکن جو غسل جنابت کے جو شرائط ہیں اس کو پورا کرے مطلب موہ میں کل نہیں کرے ناک میں پانی ڈالے پوری جسم پہ جو ہے پانی بہائے اس کی نیت ہو تو اتنا کر لینے سے ہی وہ آگے نمار پڑ سکتا ہے چاہے اس سے پہلے اس نے وضو ہی نہ کیا ہو کیونکہ غسل جنابت سے یہ مکمل پاکی اس کو مل جاتی ہے تو جو بڑی پاکی حاصل ہو گئی تو چھوٹی پاکی اس میں شامل ہے تو اگر غسل جنابت کیا ہے تو فیریہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وضو ٹوٹتا ہے کیونکہ اسی غسل سے وہ آگے نماز پڑ سکتا ہے جب تک کی دوبارہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور اگر غسل جنابت نہیں ہے عام غسل ہے ایسے ہی نظافت کے لیے ایسے ہی صفائی سترائی کے لیے جو ہے نہار ہے جیسے کی لوگ رو جانا نہاتے ہیں تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا کی نہیں ٹوٹے گا ہاتھ لگنے سے ہاتھ شرمگاہ پر لگ جائے تو اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے اختلاف یہ ہے کی کیا ذکر کو ہاتھ لگانا شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ناقض وضو ہے کی نہیں ہو تو بہت سارے علماء کہتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا بعد علماء کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا بعد علماء شہوت کا فرق لگاتے ہیں جسے شیخ ابن سمیر احمد اللہ اور یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ کسی نے شہوت کے ساتھ اگر چھوا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر شہوت کے ساتھ ایسی ہاتھ لگ گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا تو اگر اس نے شہوت کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا ہے نہاتی بھی ایسے ہاتھ لگ گیا تو کوئی حرج کے بات نہیں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور پہلے سے باوضو ہے تو اس سے نہانے کی وجہ سے یا یہ کی بدن جو ہے ننگا ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا جیسے کچھ لوگوں میں پتہ نہیں کیسے مشہور ہے کہ اگر شرم گاہ دیگ گئی تو وضو ہی ٹوٹ جائے گا حالانکہ اسی کوئی حدیثی موجود نہیں ہے تو محض آدمی کے ننگا ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو اگر اس کا ہاتھ لگا ہے اور شاوت نہیں ہے سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے بچہ ہونے کے بعد چالیس دن کے بعد جو ہے ایک عورت کو نہ آنا چاہیے دیکھیں مسئلہ صرف چالیس دن کا نہیں ہے جو نفاظ کا خون ہے وہ اگر چالیس دن کے بعد بھی آتا ہے تو اس کے بعد اس کو نہانا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ نفاظ کا خون اگر بند ہو گیا تو عورت پاک ہو گئی اور پاک ہونے کے بعد اس کے لئے نماز کے ذمہ داریاں اور بہت ساری ذمہ داریاں سب اس کو عدا کرنا ہے اس لئے اس کو نہانا چاہیے تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگر طبیعت خراب ہے کوئی مسئلہ ہے تو کیا نہانا ضروری ہے یہ زائیسی بات ہے اگر طبیعت خراب ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ نہانے سے کوئی خطرہ ہے کوئی مسئلہ ہے تو تیمم کریں یا تیمم بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے کوئی ایسی بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے تو بے گر تیمم کے بھی وہ ساری عبادتیں کرنی پڑیں گی جو ایک پاک عورت کو کرنا پڑتا ہے اگر ایک عورت نفاظ سے پاک ہو چکی ہے مسئلہ صرف نہانے کا ہے اور کسی وجہ سے نہیں نہا پا رہے تو تیمم کرے گی تو بھی وہ عبادتوں کو شروع کرے گی جو اس پر لازم ہے اور ہاں وہ مسئلہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نہانا ضروری ہے تو اگر استطاعت ہے تو ضروری ہے استطاعت نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے لیکن عبادتوں کو انجام دینا نماز وغیرہ پڑھنا یہ ضروری ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم اس سے ایک اور ایک ساور لے جو بچے چھوٹے بچے اس کو بھی گسل دینا چاہیے کیا نہیں بھائی صاحب کا جو یہ سوال ہے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے پہلے سوال سے یہ کننٹ ہو جرس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایک عورت نفاس میں ہے تو اس کے بعد اس کی نہانے کا جو مسئلہ ہے یعنی چالیس دن ہو گیا یا نفاس کی مدد گزر چکی نفاس کا خون بند ہو گیا تو نہائی گی کی نہیں تو شاید یہ اسی سے جوڑ کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بچے کو بھی نہانا پڑے گا کی نہیں نہانا پڑے گا تو دیکھیں بچے کا مسئلہ الگ ہے اس کو نہلائے یا نہ نہلائے اس کا معاملہ ہی الگ ہے اس کی ماں کو تو نہانا پڑے گا بچے کو صفائی سترائی کے لیے ڈیلی نہلانا چاہیے نہلاتے ہیں لوگ تو بچے کو تو نہ نماز پڑھنا ہے نہ روزہ رکھنا اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو صفائی سترائی کے لیے اس کو نہلانا چاہیے جیسے نالاتے ہیں اور اگر کوئی دکھت ہے بیماری ہے تو اس کو نہیں نالانا چاہیے لیکن اس مسئلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جب عورتیں نہا رہی ہے تو بچی کو بھی نالانا لازم ہے ضروری ہے ایسا نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں شیخ میرا نام اخلاق احمد ہے اور میں اس وقت قطر میں ہوں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کم سے کم کتنے لوگ رہیں گے تو لوگوں کی تعداد کیا ہونی چاہیے اور اگر کسی کی جوما کی نماز شوٹ جائے تو وہ جوما کی نماز پڑھے گا یا زہر کی نماز پڑھے گا اور دوسرا دوسری بات یہ کہ عورتوں کے بارے میں جوما کی نماز کا کیا مسئلہ ہے اگر ایک گھر میں چار پانچ عورتیں ہیں اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہوں تو وہ لوگ جوما کی نماز پڑھیں گے یا زہر کی نماز پڑھیں گے یا کوئی ایک عورت ہو سنگل ہی وہ نماز پڑھنا چاہتی گھر میں تو وہ زہر کی نماز پڑھے گی یا جوما کی نماز پڑھے گی برائے مہربانی جواب دے کر کے شکریہ کا موقع تفرمائیں جزاک اللہ خیرہ و حسنہ جزاک و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بھائی صاحب نے تین سوالات کیے ہیں پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ کم سے کم کتنے لوگ ہوں تو جوما فرض ہے ان پر جوما پڑھنا ہے کم سے کم اگر دو لوگ ہیں تو جوما ان کو پڑھنا ہے کیونکہ جماعت کے لئے کم سے کم دو آدمی چاہیے شیخ حلبانی رحم اللہ کی جو کتاب اس میں انہیں نے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ کم سے کم دو آدمی بھی اگر ہوں کہیں پہ اور جوما کا بندبس ہو سکتا ہے تو یہ مزید ہے تو ان دو لوگوں کو بھی اس میں سے ایک خطبہ دے گا ایک بیٹھے گا ایک امامت کرے گا اور دوسرا بھی اس کے شخص کھڑا ہوکے جماعت کے ساتھ نمائے پڑھے گا تو کم سے کم تعداد دو ہے دو لوگ بھی ہیں تو جماع ہو جائے گا یہ پہلا سوال ہے دوسرا سوال بھائی صاحب کی ہے کہ کسی کی جماع چھوڑ گی تو کیا کرے گا جماع چھوڑ گی تو زہر کی نمائے پڑھے گا اگر جماع چھوڑ گئی ہے تو پھر وہ جماع کی قضاء نہیں ہو پھر اس کو زہر کی نمائے پڑھنا پڑھے گا اور تیسرا سوال یہ ہے کہ خواتین گھر پہ جماع کی نمائے پڑھنا چاہے تو کیا ہے تو خواتین گھر پہ جماع کی نمائے پڑھنا ہے تو انہیں مسجد میں آکے مرد حضرات کے تابع ہو کے یعنی ان کی اقتداء میں جو مسجد کے امام اس کی اقتداء میں پڑھنا چاہے تو جماع پڑھ سکتی ہیں لیکن گھر میں پڑھیں گی تو انہیں زہر کی نماز پڑھنی پڑھے گی وہ گھر میں جماع کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تین چار عورتیں اکٹھا ہو کے اور ایک عورت جمعہ کا خطبہ دے اور پھر ان کو جمعہ کی نماز پڑھائے تو یہ جائز نہیں ہے نہ جمعہ میں یہ جائز ہے اور نہ ہی عیدین کی نماز میں یہ جائز ہیں اور میں دیکھیں آپ کا جواب ملیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام اخلاق احمد ہے اور میں گتر پردیسی ہوں اس وقت میں قطر میں ہوں ہمارے روم میں کچھ غیر مسلم بھائی ہیں اور میں روزہ رکھتا ہوں تو افتاری کے وقت کیا میں ان غیر مسلم بھائی کو بھی اپنے ساتھ بیٹھا کر کے اپنے افتاری میں سے ان کو افتاری کرا سکتا ہوں یا نہیں اس کا جواب دے کر کے شکریہ کا مقاینہ درمائے یہ اخلاق بھائی ہیں کہتے ہیں میں قطر میں رہتا ہوں میں جس روم میں رہتا ہوں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نون مسلم بھی رہتے ہیں تو افتاری کا جو وقت ہے شام کو روزے میں تو کیا میں اپنے افتاری میں جو سامانے کھانے پینے کا تو اس ٹائم چونکہ روم میں نون مسلم بھی رہتے ہیں تو کیا ان کو بھی انوائٹ کر سکتا ہوں ان کو بھی ولا سکتا ہوں کہ آپ بھی آئیں اور ساتھ میں افتاری کریں تو میرے بھائی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ کھانا ہے کھانا آپ خود بھی کھا سکتے ہیں ان کو بھی کھلا سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ افطاری کے کھانے میں آپ انہیں بھی انوائیڈ کر سکتے ہیں انہیں بھی دسترخان پر بٹھا سکتے ہیں انہیں بھی کھلا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سوال ہے اگر کسی کو گیس کی پرابلم ہو اور اس کا آنے کا کوئی فکس ٹائم نہ ہو تو وہ اپنی نماز اور تراوی میں کب وضع کرے گا دیکھیں اگر گیس کی پرابلم ہے اور اس میں وقفہ اس کو ملتا ہے یعنی زیادہ اس کو گیس آتے ہیں اور وقفہ ملتا ہے پانچ دس منٹ کا ٹائم اس کو ملتا ہے تب تو وہ جیسے ہی وضع کرے گا اور اس کے بعد نماز پڑے گا اور اس کے بعد اگر اس کو بیچ میں ہوا خارج ہوتی ہے تو نماز توڑ دے گا وہ پھر سے وہ نماز پڑے گا اگر لمبا وقت اس کو ملتا ہے دس منٹ کا مسئلہ ہے تو جو اس کو گیپ ملتا ہے اسی میں وہ نماز پڑے گا لیکن اگر اس کو ایسا ہے کہ ہر دو منٹ پر اس کی ہوا خارج ہوتی ہے ایسی کوئی بیماری ہے تو پھر کسی بھی نماز کے شروع ہونے سے پھر وضو کر لے گا اس کے بعد وہ نماز پڑھتا رہے گا اگرچہ اس کی ہوا خارج ہوتی رہے یہ استحاضہ والے مسئلے کی طرح سے ہوگا جس کو بار بار بتایا جا چکا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا بس جب جب نماز پڑھے گا وہ وضو کرے گا لیکن اگر اس سے پانچ دس منٹ کا وقفہ ملتا ہے دس منٹ لگتا ہے عام طور سے نماز کے لیے تو اتنا ٹائم اس کو ملتا ہے تو اسی ٹائم میں وہ نماز پڑھے گا لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اتنا نمبہ اس کو وقفہ ملتا ہے تو ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ جو ہے ہوا خارج ہو جائے تو بھی وہ نماز پڑھتا رہے نہیں بلکہ وہ نماز سے پھر وضو کرے گا نماز میں شامل ہو جائے گا اگر اس کی ہوا خارج نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر ہوا خارج ہو گئی تو بعد میں پھر سے وضو کر کے دوبارہ وہ نماز پڑھے گا لیکن اگر زیادہ کسرس سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لے اور پھر وہ نماز پڑھتا رہے میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ پورا سلام کر کے اگر اس کو جواب میں پورا سلام رکھے پھر وَمَغْفِرَتَهُ کہے تو یہ عمل کیسا ہے سوال یہ ہے کہ جواب دیتے ہوئے لاشٹ میں مَغْفِرَتَهُ اگر بڑھاتے ہیں تو کیسا ہے تو ایک روایت میں اس کا ذکر ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے شیخ خلوانی رحملہ نے اس کو پہلے صحیح قرار دیا تھا بعد میں کسی نے نقد کیا تو شیخ خلوانی رحملہ اس کا جواب دیا پھر صحیح قرار دیا لیکن بعض اہل علم بتاتے ہیں کہ تیسری بار جب ان پر نقد ہوا تھا تو انہوں نے رجوع کر لیا تھا لیکن یہ رجوع کہیں درج نہیں ان کی کتاب میں لیکن ایسا ان کی طرح منصوب کیا تھا لیکن بہرحال روایت صانت کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے اس لئے وَمَغْفِرَتَهُ سلام کے جواب میں نہیں کہنا چاہئے امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے اسی پر یہ پروگرام ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر دیکھ رہا ہے اس کو نوٹ کر لیں اس نمبر پر آپ اپنا سوال وارس اپ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیڑ دیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیڑ دیں لیکن یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں مصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہوئی اگر آپ کے سوالات ہم تکائیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جو بھی جوابات ہو سکتے ہیں وہ آگ تک پہنچائے جائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ